ناظرین اگر آپ کو کبھی جنوبی آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر موجود کوبر پیڈی نامی ایک قصبے کی سیر کو ہرگز نظرانداز مت کیجئے گا جہاں پر اگرچہ ایک محدود انسانی آبادی جس کی کل تعداد ایک ہزار سات سو باسٹھ افراد پر مشتمل ہے جن میں سے نو سو باسٹھ مرد اور آٹھ سو ایک خواتین شامل ہیں اس قصبے کو کسی زمانے میں اوپل جیسے قیمتی پتھر کا گھر سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس علاقے میں ایسی کانیں موجود تھیں جہاں سے بھاری مقدار میں یہ پتھر نکالا جاتا تھا لیکن اس قصبے کی وجہ شورت اس میں موجود اس قیمتی پتھر کا خزانہ نہیں بلکہ یہاں کے باسیوں کی وہ طرز بودو باش ہے جو ہمیں ہزاروں سال قبل وسیع کی غیر محذب قوموں میں ملتی ہے یعنی اگر آپ اس قصبے میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہیں جہاں پر بظاہر آبادی کی کوئی علامت نہیں لیکن جلد ہی آپ پر انکشاف ہوگا کہ یہ دراصل ایک ایسا شہر ہے جس کو زیر زمین آباد کیا گیا ناظرین فروری انیس سو پندرہ میں پہلی دفعہ اس علاقے میں اپل کے خزانے دریافت ہوئے اور پھر اس کو نکالنے کے لیے یہاں پر ستر کانیں کھو دی گئیں جن کو دنیا کی سب سے بڑی اپل کانیں ہونے کا اعزاز حاصل رہا اور آج بھی اس علاقے سے سب سے زیادہ مقدار میں نکلنے والا اپل دنیا بھر میں سپلائی کیا جاتا ہے جبکہ انیس سو پندرہ سے قبل اس علاقے میں انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا لیکن جب یہاں پر اس قیمتی پتھر کی موجودگی کا انکشاف ہوا تو انیس سو سولہ میں یہاں پر مائنے کھودنے کا آغاز کیا گیا جس کے لیے اڑھائی لاکھ مشینیں منگوائی گئیں یہ وہ دور تھا جب ماضی کی سوپر طاقت برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا اگر موسمی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سہرائی علاقہ انتہائی گرم موسموں کا حامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانے کھودنے والا عملہ اور انتظامیاں جو کہ اس گرم موسم کی سختیوں کو ناقابل برداشت سمجھتے تھے نے موسموں کو شکست دینے کے لیے اس زیر زمین شہر کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا یہاں پر تعمیر کی جانے والی زیر زمین ہر ریائشگاہ میں تین بیڈ روم، لانچ، کچن اور بات روم کی سہولتیں اسی طرح مہیا کی گئیں جس طرح زمین کے سینے پر بسنے والے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی موسم گرمہ میں یہاں پر درجہ حرارت چالیس سنٹی گریڈ کی حدوں کو چھو لیتا ہے جس کے لیے حضرت انسان نے ائر کنڈیشنگ کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا یہ شہر اپنے مزاج کے مطابق چونکہ دنیا کی دیگر آبادیوں سے مختلف ہے سو اس وجہ سے دنیا بار سے آنے والے سیاہ اس کی انفرادیت سے لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں اور خاص طور پر انیس سو ستاسی کے بعد جب یہاں پر پہنچنے کے لیے پختہ سڑک تعمیر کر دی گئی سیاہ اس زیر زمین شہر میں آ کر نہ صرف یہاں کے قبرستان اور عبادت گاہوں کی انفرادیت سے محضوظ ہوتے ہیں بلکہ وہاں پر کئی اور تائیش ہوتلز بھی تعمیر کیے جا چکے ہیں جو جدید انداز میں حق مزوانی کا فن جانتے ہیں ناظرین یہ بات بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی کہ اس سہرائی علاقے میں آباد لوگوں میں سے ساٹھ فیصد آبادی ان یورپین باشندوں کی ہے جو شمال مغرب اور مشرقی یورپ سے جنگ عظیم دوم کے بعد یہاں آ کر مقیم ہوئے اور آج یہ علاقہ پینتالیس قوموں کی نمائندگی کر رہا ہے